موسکر خاص خبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں ترکیشن بھٹناگر خاص خبر میں بات ہوگی موسمی بیماریوں کی اور اس بیماری جس نے جان کو سانسد میں لاکر کھڑا کر دیا ہے ہم بات ڈینگو اور سوائن فلو کی کر رہے ہیں یہاں سوائن فلو ایک اس طریقے کا وائرس انوٹ ایچ ون یہ وائرس ہے اور موت تک پہنچا دیتا ہے اور لگاتار جس طریقے سے اس وائرس کی جو پرکرتی ہے اس کی اندر جو چینجز ہو رہا ہے وہ چکرسہ ویبھاگ کے لیے بھی گمبیر وشہ ہے جنتہ کے لیے بھی اور پرساشن کے لیے بھی کیونکہ لگاتار موت کا آخرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے پیچھلے دنوں کے اگر بات کریں تو لگاتار موت پہ موت ہی اور یہاں تک کی بی جی پی کی ویدھائیت تک سوائن فلو کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی تو بڑا مسئلہ ہے عام آدمی کی کیا بسات مانے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار ایچ ون وائرس کی پرکرتی میں چینجز آئے ہیں سردی میں پنپنے والی یہ بیماری اب گھرمی میں بھی وکرال روپ دکھا رہی ہے تو چنتہ کا وشہ جرور ہے اور سرکار کو اس اور اختہ قدم اٹھانے چاہیے تھے اور دیر آئے درست آئے والی استیتی میں سرکار کو ہونا چاہیے تھا اور جل سے جل اس کو لے کر کتن کچھ بھگتہ قدم اٹھائے جانے چاہیے تھے لیکن آنن فانن میں جس طریقے سے استیتیاں بن پڑ یہ لگاتار موت ہو رہی ہیں اور اس کے بعد اب سرکار جاگنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن استیتی جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بھیا ہو جاتی ہے آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سرکار کو جنتہ کے لیے جو سب سے زیادہ اترتائیتو والا مسئلہ چکچا کا ہے سواست کا ہے جنتہ کو سوچ اور سواست کی ذمہ داری سرکار کی ہے اب سرکار جو ہے ان دونوں ہی وشیوں پر فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور حالات یہ ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ ہسپتالوں کی لائن میں لگا ہوا ہے اور حالات بدلنے کے بجائے جس کے تص بنے ہوئے ہیں چلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ڈیپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد پینل پر جائیں گے پردیش میں ہر سال کی طرح اس بار بھی موزگوی وماریاں اپنا کہر برپا رہی ہیں سوائن فلو اور ڈینگو مریضوں کی موت کا کارنٹ بن نہیں ہے پردیش کئی زلوں میں حالات کافی خراب ہیں کوٹا میں تو ایک درجن صدق روگیوں کی سوائن فلو سے موت ہو چکی ہے اور اسی کیس پوزیٹو آیا ہے روزانہ سوائن فلو کے نئے کیس سامنے آ رہے ہیں کئی نیتا اور ان کے پریجن بھی اس کی چپٹ میں ہیں یہاں تک کہ مانڈلگرد ویدھائک کرتی کماری کی تو سوائن فلو کی وجہ سے بھی جان چلی گئی جائیپور میں بھی موزگوی وماریوں کا پرکوب ہے ایس میس میں موزگوی وماریوں کے بڑھتے مریضوں کی سنکھیا دیکھتے ہوئے وشش انتظامات کیے گئے ہیں جائیپور میں بھی کئی سانوں پر خوگنگ کی جا رہی ہے تاکہ مچھونوں پر کابو پائے جا سکے جگستہ منتری بھی پربھاوی تلاقوں کا دورہ کر چکے ہیں اور روکثام کے اپائے پربھاوی اپائے لاغو کرنے کے نردیش بھی دیے ہیں پچھل کچھ سالوں سے لگاتا سوائن فلو اور ڈینگو سے ہونے والی موتوں میں اضافہ ہوا ہے حالات یہ ہے کہ سبھی سرکاری اسپطالوں میں ٹیمو فلو کی سنکھیا پریابت ماترہ میں اپلپ نہیں ہے لیجیز دکانوں پر ویکسین اپلپ نہیں ہے اس کا کارن ان ویکسین کی ایکسپائری قریب چار مہنے تک ہی ہونا ہے جو لوگ سوائم کے یا بچوں کو ویکسین لگوانا چاہتے ہیں انہیں پریشان ہونا پڑتا ہے سرکار لگاتار ان بیماریوں پر کابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے جبکہ اس سے دیاں گم بھی روک لیتی جا رہی ہیں بیوری ریپورٹ جن ٹی وی تو اس ریپورٹ کے دیکھنے کے بعد آپ کو استطیق کا پتا چلا کہ کس طریقے کی استطیقیاں فلال بنی ہوئی ہے پوری دیش بھر میں سوائن فلو سے موتوں کا آکڑا جو ہے لگاتار بڑھ رہا اور پچھلے کچھ سالوں کی اگر بات کریں تو اس میں اس سال کی اگر آپ پیکشاہ میں تلنا کی جائے تو آکڑا اس بار زیادہ بڑا ہے اور چاہے اندر سرکار ہو چاہے راجی کی سرکاریں ہو کئن کئن ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آخر اس کے پیچھے کی وضع کیا ہے کیا سرکاری تنتر یا پھر بدلتا پرکتی جو وائرس ہے اس کی یا اور کچھ اس کو آج ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آم انسان جس کے لئے سرکار اتردائی ہے اور لوگ تنتر کی خوبصورتی اگر کہی جائے تو جنتہ کے اندر ہے اور اس جنتہ کی ہی اگر سرکار سدھ نہیں لے گی تو آخر وہ جائے گی کہا اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارا فینل ہے بی جے پی سے پنکت جوشی صاحب ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں کانگریس سے سنگیتہ گرگ ساہب جڑ رہی ہیں ہمارا ساتھ اور آم آدمی پارٹی سے پونمچند بھنڈاری صاحب ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے جوشی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طریقے کے حالات بنے ہوئے دیش بھر میں حالات جو ہیں چنتہ جنک ہے اور باقی اگر بات راجستان کی کریں تو راجستان میں بھی اچھے حالات نہیں کہے جا سکتے ان کو اور پچھلے کچھ دنوں میں سوائن فلو کو لے کر کافی موتیں ہوئی ہیں اور ایک ویدھائک جو ہیں آپی کی پارٹی سے آتی ہیں ان کا بھی سوائن فلو کی وجہ سے موت ہو جانا کہ ان کا ہی اگر اس وائرس کی بات کریں تو پرکتی اس کی چینج ہوتی ہوئی نظر آریے ڈاکٹر سے بھی چنتہ کر رہے ہیں لیکن سرکار کی چنتہ جس طریقے سے ہونی چاہیے جو کام کیے جانے چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو کیا وہ کافی ہیں سرکار نے جو ہے کیونکہ دیکھیں یہ وائرس جہا تر سردیوں میں فیلتا ہے لیکن آپ کی بات جو ہے جلدی وائرس جو فیلتا ہے تو اس کے اندر سرکار کو جیسے ہی چیز کی جو ہے ریپورٹس آئی ہیں اور سرکار کو جیسے ہی کبر ملی اس کے اندر سرکار نے بہت جلدی سے بہت طریقے سے پورے جو ہے پردیش کا اندر کابو پایا ہے آج ساتھ میڈیکل جو کالیجز ہیں ساتھوں میڈیکل کالیجز کے اوپر جو ہے آئی سی یو جو ہے سیپریٹ آئی سی یو تیار ہیں اس کے بعد میں لگاتا ٹونٹی فور آفر جو ہے بسکلی کنٹرول روم بنائے گئے ہیں جن کے اندر لگاتا جو ان جو ساتھ میڈیکل کالیجز ہیں اس کے اندر میں جو سی اے سی اور پی اے سی جو آتی ہیں ان کے جو ریپورٹس ہیں وہ کلیکشنز کے ریپورٹس جو آئیں گے ان کے بعد ان کے علاج ہوں گے کہاں کہاں جو ہے پوجیٹیو ملیٹیٹ پھروں پر ہے جو ہے پوری جو ہیں پورا بنایا ہے اور خودہ ملی روم بنائے گیا ہے اس کے لئے ہمارے ملیٹ در زمانے میں کیا ہے ہے جو صاحب سے چھوٹیان سے چھوٹیان سے چھوٹیانے ہیں کینسل گر سے ملیٹ کرنے کے لئے ہوں یہ باسکلی ہے گے جو ہے پورا پورا جو ہے ستائنگ کنٹرول پر ہے دوسرا آپ نے کہا کہ یہ امارے مصنیز کا ماملہ تھا جہاں گو کا ماملہ ہے دیں گو کے ماملے کے اندر جو ہے سرکار نے پچھلے تین سالوں کے اندر جو دینگو شروع میں تھا تو ایک بڑا بڑی بیماری کے روپ میں تھا لیکن اب دینگو کے اوپر سرکار نے فون روپے لگ پر لگ پر بیماری ہونے کے باوجود بھی سرکار لگاتا جو ہے اپنے جو ہے سوچنا تنتر ہیں اپنے جو کمیونکیشن کے سادھن ہیں جو میڈیا کے جو سادھن سے اس کی لگاتا جو ہے آج آج کے کارن جو ہے میرے خیال میں جو ہے دینگو سے جو ہے جو ہے کوئی بھی جو ہے کیسوالٹی جو ہے بھی تک نہیں ہے اور ہونی چاہیے ٹھیک ہے سر آپ نے جس طریقے سے کہا کہ سرکار کے جو کام ہیں بلکل ٹھیک ہے ساتھوں جو سنبھاگ مکیالوں پر بڑے اسپتال ہیں ان میں لیکن سب ان کا کیا جو گاؤں ڈھانی میں بیٹھا ہے اور اس روک کی وجہ سے پریشان ہو رہا اور سب سے بڑی بات ان کے جو لکشن ہیں وہ پتا نہیں چل پاتے ہیں کیونکہ عام موسمی بیماریوں جیسے ہی ہیں بخار آنا تیس ٹھنڈ لگنا گلا خراب ہو جانا درد ہو جانا سر درد ہونا خانسی ہو جانا یہ سب دینگو اور اس سے جڑے ہوئے جو سوائن فرو اس سے بھی یہی لکشن دیکھے جاتے ہیں ایسے میں وہ گاؤں ڈھانی میں بیٹھا واہ انسان جہاں پر ڈاکٹر نہیں ہے نرسنگ سٹاپ جو ہے ان کے بھروسے پر وہ چھوٹے چھوٹے سامودائی کیندروں میں یا پھر چھوٹے ساتھ کیندری جو وہاں پر بنے ہوئے سی اے سی پی اے سی اس کے اندر چل رہے ہیں وہ ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو اس کو کتنی جلدی راحت مل پائے گی کیونکہ اگر سوائن فرو کی اگر جہاں اچھی بات کریں تو چھے گھنٹے کے اندر جہاں اچھی کا ریپورٹ آ جانی چاہیے تاکہ اس کا جو بچاؤ کا جو کام میں وہ کیا جا سکے لیکن حالات تو اگر ہم جائپور کی بات کریں تو اٹھارہ گھنٹے تک بھی ریپورٹ جو ہے وہ نہیں مل پاتی اور کچھ کیسز کے اندر تو پونے تک ریپورٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے سیمپل سے پونے بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد ریپورٹ آتی تو اس میں کافی ایک لمبا سمیں لگتا ہے اور وہ سمیں جو ہے وہ جان لے لیتا ہے آخر اس کو لے کر سرکار کیوں نہیں سوچ رہی ہے کیونکہ سوچتہ کی بات کر رہے ہیں پردھان منتری خود اس سمیشن کو لے کر چل رہے ہیں ان ساری باتوں کو لے کر ہمارا نگر نگم اس ٹائم پر جاگتا ہے جب استطیتیاں وکرال ہو جاتی ہے شہروں کی سڑکوں پر کچھروں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آنن فانن میں فوگنگ کرائی جاتی ہے اور کئی جگہوں کی استطیتی ایسی ہے آخر ان سب کا جواب کون دے گا ذمہ دار کون دیکھیں درگیش چی میں کرا ہوں آپ کو کہ آپ جہاں تک دیکھیں نگر نگم فوگنگ کرا رہا ہے اس کے لئے ہیلتھ ریپارٹمنٹ فوگنگ کرا رہا ہے اور جو آپ نے کہا کہ سات گھنٹے کے اندر جو بسیکلی جو ریپورٹ سے وہ جو ہے ریپورٹ لینے کی بھی آشکتا ہے نہیں ہے ریپورٹ جو ہے دونوں جگہ سے ہیں چاہے تو وہ اپنی آن لائن ریپورٹ دیکھ لے اور چاہے تو اپنا جو موبائل لمر اس نے پرچی پر اس کے پاس میں رہے تو یہ لگاتار کوشش کی جاری ہے کہ وہ اپنا موبائل لمر دے موبائل لمر کو پر جیسے ریپورٹ ہوتی ہے تو سیدھے جہاں ریپورٹ جانچ ہو رہی ہے کیونکہ جتنی پی اے سی اے سی ہے ٹھیک ہے وہاں لیبرٹریز نہیں ہیں اس کی جانچ اپلاب نہیں ہے لیکن لگاتار کھا گیا ہے کہ ان کی جو ریپورٹ سے وہاں کلیکشن کر کے جو میڈیکل کولیجز ہیں وہاں پر بھیجوائی جائیں اور بھیجوائنے کے بعد وہاں سے جو ریپورٹنگ ہے وہ سینٹر ڈاٹا سیسٹم سے جو ہے امیزیٹلی جو ہے ان کے اوپر جو ہے آن لائن ڈالی جائے جیسے اس کے ایپ پہ بھی اپلاب دھو اور کمپیٹر پہ بھی اپلاب دھو چلی ڈیزٹرل انڈیا کی بات موڈی صاحب کر رہے ہیں اور اچھا ہے سب کو جہاں چی جو ہے وہ مل جائے موبائل پہ مل جائے اور ان سنچار کے جو سادھا نے ان کے سہت ملیا لیکن گاؤں ڈالیوں کی ستیتی جوشت صاحب ایسی ہے نہیں لوگوں کے پاس موبائل انٹرنیٹ نہیں ہے ابھی بھی ستیتیاں جو ہیں وہ میٹرو میں جرور چینج ہوئی لیکن گاؤں ڈالی میں اس تک نہیں ہے چلی سنگیتا جی آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ بھی کچھ شاید بتانا چاہ رہی تھی ہاں درگیش جی دیکھیں چاکچوبن زیوستاؤں کا دعویٰ کرنے والی سرکار کی نیرنتر پول کھل رہی ہے اور جیسا کی آپ نے دیکھا کہ پچھلے تین سالوں میں حالات کموبیش جس کے تس بنے ہوئے ہیں سرکار کو چاہیے تھا کہ سواستے سیواؤں میں سوستار کرنا چاہیے تھا صدھار کرنا چاہیے تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا صرف یہ وعدے کرتے ہیں ان کے وعدے کھکلے ہی ثابت ہوتے کیونکہ یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے مانڈلگت ویدھایا کرتی کماری جی اور سے پہلے سامر ملجار جی جو سانسط تھے ان کی جنپرتی نیدیوں نے سواستے سیواؤں کے صدھار کی نہیں چلتے دم توڑ دیا تو آپ سوچیں کہ جنپرتی نیدی کو جب سواستے سیواؤں کا لاب نہیں مل پایا تو ایک آم آدمی کی کیا بسات ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ چکسہ سویدھائی ہے نہیں جنتہ کو لاب نہیں مل پا رہا اس تاکھ ہامیاجہ جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا اور حال فلال آپ باسپڑا کی استطیق دیکھیں تو وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے وہاں سے اسی سے زیادہ بچوں نے دم توڑ دیا ہے کیونکہ سواستے سیواؤں ہیں ہی نہیں ایک پرسوتہ سڑک پر بچے کو جن میں دے دیتی ہے اور ہسپٹیل میں ویوستہیں اور ڈھلمل رویہ جو سرکار کا ہے یہ آپ یہ سمجھ دیجئے جن مانس کے لیے اور جن بھاوناوں کے لیے اور جن جنتہ کی مانستتی کے لیے جو ہے وہ بالکل درباگی پون ہے اور جو جنتہ نے یہ سمجھ کر ان کو ووٹ دیا تھا کہ جو بی جے پی جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے تو کچھ حد تک کچھ کام کرے گی لیکن آپ دیکھیں دھراتل پر کچھ نہیں ہے صرف وعدے کرنے سے کام نہیں ہوتا سرکار سواستے سیواؤں میں سویدھاؤں میں وستار کرے جنتہ تک رہت پہنچائے سوائن فلو پر روپ تھام کی اپائے کرے لیکن جب حالات بگڑ جاتے ہیں تب یہ چیتتے ہیں اور چیتے بھی کہیں آج بھی حالات جس کے تص بنے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایپ کے مادیم سے آپ کی ریپورٹ دیکھ سکتے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک موبائل پہلے بات تو یہ بھی نہیں اور دوسری بات جس طریقے سے پنکر جی کہہ رہے تھے یہ بلکل ستے بات نہیں کیونکہ ایک جب اپنی ریپورٹ دیتا ہے تو 6 گھنٹے میں اس کے پاس ریپورٹ آج آنی چاہیے لیکن حالات ریپورٹ نہیں ملتی اور حالات کی ہوتے کی جو روک کی جڑ ہے وہ جڑے جمال لیتی ہے اور حالات کس قدر تک پوچھتے یہ آپ نے خود جنپرتی نیدی مرتیو کے بعد ہم نے دیکھا جنپرتی نیدی کو سویدائن نہیں ملی اس کے چلتے ان کے دو ساور ملجاڑ جی کیرتی جی اور جو کسی چیئر من انہوں نے دم توڑ دیا تو جنپرتی نیدی کو سویدائن ملتی تو آم جنتا کی تو کیا وہ آشا کرے بلکل کیونکہ سوال بڑا گمبیر ہے اور مولبھوت جو سیوائیں جنتا کو ملنی چیز اس سے جڑا ہوا ہے جو شی صاحب کے پاس آوں گا لیکن اس سے پہلے بھنداری صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کیا جیسا کہ جوشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے پورے کام کیے گئے ہیں اور پروپر وے میں ساری چیزیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ فیلہ ہے اس سے تو اور زیادہ موتیں ہو سکتی تھی لیکن سرکار کے کام کی وجہ سے جو ہے اس میں لگام سی لگی اور کام کیا جا رہا ہے سنبھاغوں کے اوپر جو بڑے اسپتال ہیں ان کے اندر آئیسولیشن وارڈ بن گئے ہیں وہاں پر کام چل رہا ہے ریپورٹس جو ہیں وہ لوگوں تک آن لائن اور اپ کے مادھیم سے پہنچائی جا رہی ہے اور اس طریقے کی چیزیں تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا کافی ہے اس ساری اس جس طریقے کی بھائیوکتہ سوائن فلو کو لے کر ڈنگو کو لے کر ڈنگو میں تو اتنا زیادہ نہیں لیکن پھر بھی سوائن فلو میں موتیں جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ کافی ہیں نہیں دیکھیں پنک جوسی جی ہوں چاہے بھاچپا کے ہوں بولنے میں مہر ہیں اور اس سے پرزنٹیشن کرتا ہے ان کے واقعی پتا نہیں کیا کر دیا ہے ان کی جب ویدھائی کا یہ حال ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسے ساری پول کھل جاتے ہی جواب دینے کیا اشکتہ نہیں ہے سوال یہ سرکار سنسیر ہے کی نہیں دیکھنا لی بات یہ ہے سرکار کو سمجھ کہا ہے دیکھ لیا اب یہ مہرانی کو سمجھ نہیں ہے کبھی ہمیشہ آتے ہیں ان کے سواگت میں رہتے ہیں موت دی جا کے ان کے سواگت میں رہتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ہے سمالنے کے لیے پھر چناؤ جیتنے کی ابھی تیاری سائی چل رہی ہے تو جب آپ کا مکھ کام چناؤ جیتنا چناؤ کی تیاری کرنا اس کے لئے پیسے کھٹا کرنا ہوگا تو جنت کا کہاں دہاند ہوگی ہے مجھے آپ بتا دیجئے اب ہم تو لگاتار دیکھ رہے ہیں اس کے لئے کوئی کام نہیں ہے یعنی ابھی کہہ رہے ہیں فاغنگ شروع کر دیئے فاغنگ کب شروع کر دی بھائیہ جب بارش کا سینگ ختم ہو گیا ہے تب فاغنگ کریں اب یہ تو کیا ان کو جب معلوم ہے ہر سال بیماریاں موسمی بانے ہوتی ہیں لوگ مرتے ہیں بیمار پڑتے ہیں لوگ زیادہ آئیں گے زیادہ بیمار پڑھیں گے یہ لگاتا چل رہا ہے اس کے لئے کیا بیوستہ ہے پہلے سے کیوں نہیں کرتے ہیں تو پوچھ سکتے ہوں کوئی شواب نہیں ہے ان کے پاس پہلے سے اگر آپ ساری بیوستہ ہے پہلے کر لیں گے تو یہ سمجھا ہے کبھی نہیں آ سکتی ہے اور جس طرح سے ان کے ڈھوڑمل رویہ چل رہا ہے جو حال چل رہا ہے اس سے تو مجھے لگتا نہیں ہے اور نہ ان کو سمجھے دن سمجھے دن چھلنی ہے جہاں ایک کینڈری منتری کینڈ سکھار کا منتری بھیوش ہو جائے اور بیس میرے تک ایمبولینز نہ پہنچے تو انداز آلو عام آدمیت کیا ہوگا مطلب کہنے ہی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایکزام پر لاکھر دیکھانے ضرورت نہیں ہے بیس میرے تک کینڈری منتری جہاں ایمبولینز موجود ہے چونکہ ہمیشہ آئے ہوئے تھے میٹنگ جنلریٹی ساری ورستہ پہلے ایڈوانس ہوتی ہے باہر وہ تو تب حال ہے اگر وہاں نہیں ہوتی تو میرے ایک حال ہے گھنٹے ور پہلے تو ایمبولینز آتی نہیں اور ان پر کیا حال ہوتا ہے یہ یہ تو ہے جب اتنی جبر سویدھا ہے اس کے باوجود دی تو عام پبلک کی کیا حال ہوتا رہی ہے نا کہ ڈاکٹر ہیں نا دوائیاں موجود ہیں نا کچھ موجود ہیں واسندہ جو ٹائم نہیں جا کے سمالے دیکھیں ڈلی کے اندر کیس جیوال جی ہر افتے اسکول میں حسن لگاتا ہے خود جا کے بیٹھ کرتا ہے سمچیوں دیکھتے ہیں یا ان کے پاس سمائے نہیں ہے آٹھ بجے کے بعد میڈم کو سمائے ملتا نہیں ہے کسے بات کرتی نہیں ہے آفٹر ایٹ پی ایم نو سی ایم جس پردیش کا یہ حال ہو جس پردیش کو جنہوں جس کو جس گاؤں کو چسراؤں گاؤں گوڑ لے رکھا ہے اس گاؤں کی جا کے حال دیکھ لو کیچر کیچر پڑا ہوا ہے سر کے ٹوٹی ہے اسکول کی حالت خواب ہے شوچال ہے نہیں یہ ساری استطیاں جو چل رہی ہیں پردیش کے مکشمندرے گھہ جلے میں جس گاؤں کو گوڑ لیا ہے آدھرس گاؤں کا بورت لگا دیا وہاں یہ حالت ہے ہے توय spite کر رہے ہیں کہ مویل پر دیکھ لیں گی دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے اعتون KAR fiber کجے ہاتھ ہے ایک پڑھا پڑھتا ہے دل میں ہونے کام کرنے چھمتا ہوں جیئے اچھا ہوں جیئے در سکتے ہوں جیئے تو یہ سارے کام رکھ سکتے ہیں اس نے کوئی درائی نہیں ہے لیکن کرنے کون جاتا ہے یہ کائی کرتا ہے بڑی 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 آتے کرتے ہیں ہمیں شاہ کے سواگت کے لیے تو پورا پورے کائی کرتا جب انہیں لیکن آپ بھی وپکش میں ہے سفائی کریے میں سوچی بھارت کے لیے کتنا کرو اور بے کھٹا کر لیا جوشی جی سے پرتگریہ لیتا ہوں لیکن آپ بھی وپکش میں ہے سنگیتہ جی بھی وپکش میں ہے آپ لوگ کتنا گئے ڈھانی گاؤں میں ڈھانیوں میں جہاں پر استیتی ہے آپ لوگوں کے جانے سے بھی استیتیاں صدریں گے کیونکہ آپ لوگ بھی وپکش کی بھومیکہ میں ہیں اور اگر آپ لوگ بھی جاتے ہیں کہ سرکاری نماندہ نہیں جاتا تو آپ لوگوں کا بھی پورا پورا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی ان جگہوں پر جائیں جہاں پر استیتی ناکافی نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ لوگوں کو بھی جانا چاہیے آپ لوگوں کی پارٹیوں کو بھی کام کرنا چاہیے کیونکہ راجنیتی نہیں لیکن ہاں یہ جروری ہے کہ ہمیں بھی سرکار کو آئینہ دکھانے کے لیے پہلے وہاں جانا پڑے گا اور وہاں دیکھنا پڑے گا چلی کھر آپ نے کئی چیزیں پنکت جی کے سامنے کھڑی کیے پنکت جی سے پرتکریہ لے لیتے ہیں پنکت جی کیا کچھ جس طریقے کی ستیتیاں بیاں کی ہے اور وہ ستیتیوں پر آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ یہ ذمہ داری ہے سرکار کی آپ نے بلکل دیکھے درگیشی آپ نے کہا کہ ذمہ داری ہے سرکار کو جواب دینا بھی چاہیے دوسرا آپ نے بلکل باپ ٹھیک کہی کہ ویپکش کو خود نے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ جو لگا ہوا ہے کھالی جو ہے اپنی راجنیتی کے علاوات دوسرا کوئی کام نہیں ہے میں آپ کو دو تین چیزوں سے اوگت کرا دوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہو تو تین سال پہلے کی سرکار کے دوارا جو ہے جتنی NRHM اور جو سواست ویبھاگ میں جتنی گھڑ بڑیاں چاہے UP کا ماملہ ہو بیہار کا ماملہ ہو راجستان کا ماملہ ہو یہاں تک کہ سواست منتری اور ویتے منتری کے بیٹے اور خود منتریوں کے بیٹےوں نے جس طریقے سے جو ہے 108 ambulance کو چلایا جس طریقے سے گھوٹا لے کیے چاہے مرید تڑپتا رہے لیکن اس کے اندر نہ بیپکش بولا نہ ادھر لوگ بولے اور لگاتار ان کے اندر گھوٹا لے ہوتے رہے چاہے لوگ مرتے رہے خود ان کے اندر ایک سو آٹھ گھوٹا لے کے اندر جو ہے CVI چار شیٹ سمیٹ کر رہی ہے اور جو ہے یہاں پر جو ہے مان کر کے FIR لوجوئی سونیے نا اسے کچھ نہیں ہوا اس کو چلایا ہے یہ جوٹی بات ہے آپ کے اندر بند کر کے جنتا کو جنتا کو بنانا بند کریں سونیے سونیے اور میں کہا ہوں یہ سنگیتا جی سنگیتا جی سنگیتا جی سنگیتا جی سنگیتا جی میں یہی کہہ رہا ہوں دوسرا میں پوچھنا چاہتا ہوں سنگیتا جی یہاں پر جیپور میں رہتی ہیں آج تک SMS کے اندر پچھلی پانچ سار سرکار رہی اس کے اندر انہوں میں ہم نے ایک بھی بڑا کام پچھلی بار ہم نے جو ہے جہاں کا جو امرجنسی تھا ہم نے ڈیفرینٹ کیا اس کو ایک بڑی ونگ بنایا اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہم نے پچھلے شاشن میں مانی وستندران جی کے شاشن کے اندر سامنے کی بیلٹ کے کھالی کرا کر کے اور اس پر ٹرومہ سینٹر شروع کیا اور ٹرومہ سینٹر کا جو ہے ادھگارڈن انہوں نے ضرور کیا اور ادھگارڈن کے بعد آج پھر اس ٹرومہ سینٹر سے ایس ایم ایس کو جوڑنے کے لیے لگاتار کام جو ہے بھارجنسی تھا پارٹی کی سرکار کری ہے اس کے علاوہ جو ہے جیپوریا ہسپٹیل ہو چاہے بیسکلی کاوٹیا ہسپٹیل ہو لگاتار ان کو جو ہے اس سے جوڑنے کا کام بھارجنسی تھا پارٹی نے کیا جتنے کام کیے جا رہے ہیں لگاتار سوال پنکر جی سوال پنکر جی یہ نہیں ہے کام کیا ہے کام کیا ہے ہم اس کو نہیں نکار رہے ہم اس کو نہیں نکار رہے کام کیا ہے اس لئے سرکار نے بھی کام کیا ہے انہوں نے بھی غریب کو یہ طاقت دین کی کوشش کی دواء لنے کے لیے بھی کتراتا تھا ہسپٹیل تک جانے لگا انہوں سے جان چینے لگی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ جنتا گمراہ کرنا نہیں سنگیتا جی پنکر جی ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ رازدھانی میں کیا کیا کہاں پر ٹرومہ سینٹر کھولا کہاں پر کتنا کیا ہم اس گاؤں اور دھانی کی بات کر رہے ہیں جہاں تک علاج نہیں پہنچ پا رہا ہے اگر دکٹر کی بات کریں تو ہر جگہ کمی ہے راجستان کے سب سے بڑے ہسپٹیل ایس ایم ایس ایم ایس کی بات کریں جوہاں پر بھی چکسکوں کی کمی ہے نرسنگ سٹاف نہیں ہے لگاتار اس کو لے کر بات کرتا رہا ہے سرکاریں آتی گئی سرکاریں جاتی گئی لیکن یہ کمی دور نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کا کامیازہ جو ہے عام جنتا کو بھگتنا پڑ رہا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سوائن فلو جیسی اتنی بڑی بیماری ہے ہم جیپور کے اندر بڑی سویدہیں کر سکتے لیکن اس گاؤں ڈھانی کی چنتہ میں زیادہ ہے جہاں پر لوگوں کی جھانچیں تک نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ڈرگیش بھائی میں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ سرکاروں میں جو ہے اتنے سالوں رہنے کے باوجود بھی آج CSC اور PSC کی جو حالتیں بنی رہیں لگاتار جن کی بات کر رہے ہیں بڑی 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 جو ہے لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سرکار کے اندر ایک بھی ڈاکٹر not a single ڈاکٹر کی بھرتی نہیں ہوئی آپ کو دیکھیں اور اب کی بات جیسی سرکار آئی مجھے جسے ہزار ڈاکٹروں کی بھرتی نکالی جس میں سے ٹھیک ہے ڈاکٹر کی کمی تھی 4800 لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے سمیٹ کے جتنے 4800 نے اپلائی کیا لگاتار ان کو جو ہے شامل کیا گیا اس کے بعد لگاتار ابھی دوبارہ سے ڈاکٹروں کی بھرتی نکالی اور لوگوں کو کہا گیا کہ جو لوگ ڈاکٹر جو ہے 30 دن کے اندر join کر لیں تو دوبارہ سے ان کو جگہ جائے دوسرے ڈاکٹر بڑھا جائیں موسیقی چلے سرکار نے کیا کچھ کام کیا اور کس طریقے سے لیکن آنکھڑے جو ہیں وہ واقعی چوکانے والے ہیں فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد لوٹیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو گاؤں اور ڈھانی میں بیٹھا ہوا جو انفیکٹڈ انسان ہے کیا وہ کس طریقے سے سرکار کو دیکھے سرکار کے کس طریقے کے کام ہے کیا اسے اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے سنبھاگ مکھیالے کے اسپطال تک جانا پڑے گا یا س بیمار ہے کوئی وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو ان تک اس طریقے سے چکت سا سواست کی سیوائیں پہنچائے جا سکے آخر اس کو ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس انتیم پنکتی میں بیٹھے انسان کے لیے سرکار کتنا سوچ رہی ہے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں پر کے بعد خاص خبر میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے ہم بات سوائن فلو ڈینگو چکنگونیا جیسی موسمی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بیماریاں نہیں ہیں یہ بیماریاں ہمیشہ موسم کے ساتھ آتی ہیں یہ جرور ہے کہ اس بار سوائن فلو کی جو پرکتی ہے پچھلے تین سالوں کو اگر دیکھیں تو چینج ہوئی ہے سردی میں آنے والی بیماری اب گھرمی میں بھی آنے لگی ہے چکتسکوں کے لیے بھی ایک گھمبیر وشے ہے اور سرکار کے لیے بھی ایک گھمبیر وشے ہے کیونکہ اب تک اگر راجستان کی بات کریں تو قریب اسی سے زیادہ موتیں سوائن فلو سے ہو چکی ہے دینگو کے بھی حالات جو ہیں وہ بھیا ہوئے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ بڑے اسپطالوں میں جرور سرکار نے کوشش کی ہے لیکن چھوٹے اسپطالوں کی بات کریں پی ایس سی 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 کی بات کریں تو وہاں پر ابھی تک بھی استیتیاں نہیں ہیں اور ان سب کے اتر بڑے پرائیویٹ اسپطالوں کو چھوڑ دے تو باقی جتنی بھی چکتسا سے جڑیوی پرائیویٹ ایجنسیز ہیں جو اسپطال ہیں ان کے اندر نہ تو آئیسولیشن وارڈ ہیں نہ سوائن فلو کو لے کر کوئی تیاری ہے اور نہ ہی اس کو لے کر کوئی دوا کرنے کی بات ہے سرکار کی طرف ہی ان پرائیویٹ ہسپٹیلز کی طرف سے دیکھا جاتا ہے وہاں پر کوئی رننیتی کی طرح کوئی کام سرکار کی طرف سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور یہی آنکڑے جو ہیں وہ اور بھیانک ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور سرکار چیتنے کی بات جرور کر رہی ہے وہیں اگر سوچتہ کی بات کریں تو سوچتہ کو لے کر کیا کچھ حالات ہیں آپ اپنے آس پاس ایک کلومیٹر کے ایریے میں جا کے اگر گھومیں گے تو آپ کو سچائی پتا چل جائے گی کہ سوچ بھارت بھیان کی کیا کچھ استیتی ہے کچھروں کے کس طریقے سے دھیر لگے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ان سب کو آج ہم کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا سرکار جس طریقے کے دعوے کر رہی ہے کیا وہ دعوے واقعی سچ ہیں یا نہیں ڈیزٹل انڈیا کی بات کی جاتی ہے آن لائن ریپورٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے اور جاتا سے زیادہ کام کرنے کی بات سرکار کی طرف کی جا رہی ہے لیکن کیا کچھ استیتیاں ہیں اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا ساتھ ہمارا پینل ایک بار پھر سے تارف کرا دیتا ہوں بی جے پی سے پنکہ جوشی صاحب ہے کانگریس سے سنگیتہ گرگ ہے اور عام آدمی پارٹی سے پونم چند بھنڈھاری صاحب جو ہیں وہ ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو استیتی جس طریقے کی ہیں آنکڑے جس طریقے کے آرہیں چونکانے والے ہیں گمبھیر ہیں اور اس کے اوپر سرکار کو سجگ ہونا پڑے گا سمجھنا پڑے گا پینل ہمارا ساتھ ایک بار پھر جڑ گیا جوشی صاحب آپ کے پاس ایک بار پھر آنا چاہوں گا جس طریقے کے آنکڑے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں کیا جا رہا کام بالکل کیا جا رہا سرکار کی طرف سے لیکن جس انتجازم کے ساتھ کام ہونا چاہیے اور جس طریقے سے ہونا چاہیے اور جس سمیں پر ہونا چاہیے اس کو لے کر ہم سوال کھڑا کر رہے ہیں جو بارج سے پہلے فوگنگ ہونی چاہیے تھی کیٹ ناشک چھڑکاؤ کیا جانا چاہیے تاکہ کچھ لاروہ اور یہ سب نہیں پیدا ہوں تاکہ جو موسمی بیماریاں ہیں مچھر جھنیت جو بیماریاں ہیں ان پر روک لگ سکے اور ان سب کا کائن کائیں اسمبن ڈینگو اور چکنگونیا کے ساتھ سوائن فلو سے بھی ہے سرکار لگاتار دیکھ رہی ہے پچھلے تین سالوں میں اگر ہم بات سوائن فلو کے وائرس کی کریں تو اس نے بھی اپنی پرکتی جو چینج کی ہے وہ بھی ایک بڑا سوال ہے سرکار کے سامنے اس کو کس طریقے سے پار پایا جائے تینی فلو کی اگر ہم بات کریں جو کہ سوائن فلو کے لیے دی جانے والی دوہ ہے ان کے اگر آنکھنوں کی بات کریں تو بڑے چکنگ سالوں میں کچھ ہیں لیکن جو چھوٹی جگہ پر وہاں پر اس کی بھاری کمی ہے دوسری دوائیوں کی تو بات ہم چھوڑ دیں لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جانچ کو لے کر بھی سوالیا نشان جو ہے وہ لگاتار کھڑے ہوتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسے میں اس کے اگر ہم بات کریں اگر کوئی جانچ ہوتی تو وہ آدمی کہاں دیکھیں کون سی وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر اس جانچ کی ریپورٹ آ رہی ہے وہ کون سا ایپ ہے جس میں یہ جانچ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو بیڈیکل ایجوکیشن کی جو بیسیکلی سائٹ ہے اس کے اوپر جانچ جو ہے ہمیشہ آن لائن رہتی ہے جو بھی جانچیں وہاں ہوتی ہے سینٹر لیپ کے اندر جو جانچ آتی ہے اس کی پوری پور جو ہے جانچ جو ہے ڈائریکٹلی اپنے آپ سامنے آتی ہے اسی ہی پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں جتی بھی جانچیں ہیں کیونکہ اب وہ تائم قطب ہو گیا کہ آپ جانچ کے لیے لائن میں لگے اور جانچ کے لیے آئیں جہاں جو مرتی مریج بھرتی ہے اس کی جانچ جو ہے وہاں کی وہاں سات گھنٹے کے اندر اندر جو ہے لگاتار اس کو مل رہی ہے 24 آؤرز جو ہے شوشی صاحب وہ اپ کون سا ہے جس کے اوپر جانچ جانچیں دیکھی جا سکتی ہے جو موبائل کے اوپر جو اس پر دے رکھا ہے اس نے جو نمبر وہاں پر دیتے ہیں اس کے اوپر وہ ریپورٹ بیزتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی سوائل فلو کی جانچ ہے آپ یقت دیکھائیں کہ یہاں پرچی بن رہی ہے اس کے اندر بہخت یا نمبر لکھا جا رہا ہے آپ کا موبائل نمبر کیا ہے جس کے اندر لگاتار یہھیں پوزیٹیٹیو ہوتا ہے تو بتایا جاتی ہے نیگیٹیو ہوتا ہے تو اس قالت کو چھوڑ دیا تا ہے یہ جو چیجz ہیں Pännerی جو ہر سبت کونکہ Akash جو ہے آپ اپا کنام کناتی ہے بھی آپ کی پوزیٹیو جانچ کے اندر Hej ahora Get in ہم لوگوں کو بھی اس چیز کا معلوم نہیں ہے شکشہ کے پوری ریوستائے نہیں ہے نہیں جا سکتے ہیں تو اس قریب گربہ پڑھنا پڑھنا جس کو نہیں آتا شکشہ علم کے پاس ہے نہیں اور آپ کے لئے آپ کو ریپورٹ دیکھ لیں ہاشیات پر نہیں لگتا آپ کو ہاشیات پر نہیں لگتا لوگوں میں لوڈ بندی کے ٹائم بھی لوگوں نے کہا تھا کہ جو ہے اس کے علاوہ چل نہیں سکتا گاؤں میں جو ہیں لوگ جو ہیں امپڑ ہیں یہ دیش میں حالت جو ہیں آج آپ خود دیکھیں ستر سال کی سرکار والی جو لوگوں کے پیدید کی کہیں کہ آج بھی امپڑ ہیں تو یہ درخوں کے پول میں بگو آپ یہ لگتا ہے مکڑ یہ یہ کس کے قائلند رہا یعنی آپ کس کے گاوند رہا کہ یہ آج لگتا ہے آپ یہ مطا ہے کہ ہمارا مددہ یہ نہیں ہے ہمارا مددہ یہ ہے کہ سرکار اتنی سمیدن شیل ہے ہمارا مددہ یہ ہے کہ جان جا رہی ہیں آنس سے زیادہ کامیرہ پول گئے ہیں سرکار آکھیں کتنی سمویدن شیلے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں درکیش بھائی آج بھی درکیش بھائی آج بھی اسٹیٹوں کی یہ دی آپ جانکاری لیں گے تو راجستان کا نمبر جو ہے شروع کے نمبر جو ہے ان میں سے بہت دیچے ہے آج بھی راجستان کے اندر جتنی جلدی کام کیا گیا ہے جتنی طریقے سے کام کیا گیا ہے جتنی طریقے سے کام کیا گیا ہے بہت وہ ہے بنداری صاحب بنداری صاحب کیا لگتا ہے ہم یہ جو موتیں ہو رہی ہے اس کے آنکھڑے کے اگر نمبروں کی بات کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں ایسا جوشی صاحب کا کہنا ہے کیا کیول یہ کہہ دینے سے ہی کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے نہیں نہیں سوال نہیں جانتا میں کہہ رہا ہوں یہ جو جس کا ڈاٹا اسی ڈہت ہونے کے بعد میں ان کو ان کو ان کے مند کو تکلیف ہونے دل میں دھرد ہونا چاہیے بلکہ جسٹیفائی کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ اپ لاؤگ کرتے ہیں وہ اپ لاؤگ کر گیا بھارت کی جنتہ 70% رائستان کی جنتہ انپڑ ہے جو سمجھتے ہی نہیں ہے اور آپ اسے باتیں کر رہے ہیں نہ کوئی بہوستہ ہے نہ انٹرنیٹ ہی ہوستہ ہے شہروں میں انٹرنیٹ کی حالی ہے کیپٹل میں حالی ہے کچھے کا حالی ہے آج بھی اگر کیپٹل کی بات کر رہا ہوں میں گاؤں میں تک کیا حال ہوتا ہوگا رائستان کے اندر کیپٹل جیپور کے اندر جگہ جائے کچھے دھے لگ رہے ہیں جہاں مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور فوجنگ کب شو کریے جب ان کی ویدھائی کی موت تو کئی سوائن سوزے تب فوجنگ شو کریے اور وہ بھی سب جگہ نہیں کریے وہ بھی ایک تھوڑی بہت جگہ کر لی ہے ہر کورن ہری میں ابھی آت تک نہیں ہوئی ہے یہ جیپن کا حال ہے مشینے بھی فوجنگی ہے کہاں سے کر رہے ہیں پورے گاؤں میں اگر جا رہا کے لائستان کے اندر بتا دیں کتنے مشین ہیں کتنے لوگ رہا دی ہیں کتنے کیا کر رہے ہیں یہ ہوا میں باتیں کر رہا ہی ہیں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ آج کل یہ معلوم پڑھ جائے کہ ہر سردھی میں کون سو بیمارے آئے گی پہلے ساری بہستہ کرنے چاہیے ساری بہستہ ہی جو ہو جاتی ہے تو لوگوں کو رہت مل سکتا ہے لیکن جس پردیش کی سرکار اور دیش کی سرکار تین تو پچاس سیٹے جیتے کی تیاری میں لگ رہی ہوں جگہ جگہ ہم بھئی ہے جس من رہے ہوں کیسے جیتا جائے سارے مکشمتے میٹنگ لیا جائے گی جو سرکار وہاں لگ رہی ہے فرصت کہاں ہیں ان کو میں بار بار یہ کر رہا ہوں ان کو ٹائم کہا ہوں یہ آپ بتائیے ان کی مکشمتے ہیں گئی کہ جا کر دیکھ کیا یہ کہاں کیا حالت ہو رہی ہیں گئی کہ تب یہ سمجھے نہیں ہیں ان کے پاس کام میں لگ رہے ہیں چوہاو کا جیتنا ہے پیسہ اکھٹا کرنا ہے اب ان کے پاس ایک سمجھ آگئی ہے کہ جنتہ میں کام کرنے سے کوئی جیتا نہیں ہے کام ووٹ نہیں ملیں گے ہم تو پیسے کے بل پہ اور چوہاو جیت کر رہا جائیں گے اور ایک باروں میں ایڈ بڑے میں ایڈ دے کر کے بڑے میں لچھے دار بھاچن دے کر کے جنتہ سمجھ گئی ہے دل میں حال نہیں کا برا ہو چکا یہ ابھی آپ دیکھ لیا آپ نے جنتہ سمجھ رہی ہے جنتہ سمجھ رہی ہے اور ان سوالوں کا بھی جواب ہم لیں گے جوشیس صاحب سے ایک بار سنگیتہ جی مکشمتر کیوں نہیں ہے مجھے میں جانا چاہتا ہوں ان کے مکشمتر کیوں نہیں ہے کیوں نہیں میں ایک بات جانا جاتا ہوں کیوں نہیں سب پیس پسکر بلا کر کے پیس پسکر کریں ان کے سواب جانا کریں ان میں حمد ہے پتہ پڑے ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں جاتی نہیں ہے نہ موقع پر جا کر دیکھتے ہیں کیا ہرہے کیا نہیں ہرہے ٹائم نہیں ہے ان کی بہت سمجھ رہے رائے سوابہ کے منبر کون بنے چھوہو کہی چھتے ہیں امیشہ ہو کیسے راجی کہے جائے تاکہ اگلی بار مجھے بانڈاری صاحب سی ایم کے کورسی بچائی رکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر اس کے لیے بھی دوا ہے تو جنتا جنتا جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے سنگیتا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے پنکر جی کہہ رہا تھے کہ کانگریس نے کیا کیا تھا میں پنکر جی کی جانکاری کے لیے بتا دینا چاہتی ہوں کہ نشک دوائیوز نہ نہ صرف انسانوں کے لیے ابھی تو جانوروں کے لیے بھی جو شروع کی گئی تھی وہ کانگریس کے دوارہ شروع کی گئی تھی اور جس کا جو جس کو صرف دیش نہیں نہیں ویدیشوں میں بھی اس کو اس کی پرسنسہ کی گئی اور گجرات میں وہ لاغو نہیں تھی گجرات کے مکھے منتے جب موڈی جی تھے نا تو موڈی جی نے بھی یہ سوچا تھا کہ راجستان میں جو نشک دوائیوز نہ شروع ہوئی ہے یہ کس طریقے سے شروع ہوئی اس کا خاکہ انہوں نے پوچھا تھا لیکن آج اس نشک دوائیوز نہ کے حالات ایسے کر دیئے اس سرکار نے اس بی جی پی سرکار نے کہ اس ویبستہ کو انہوں نے چرمرا دیا لوگوں کو نشک دوائیوز نہ کے نام پر دوائی نہیں مل رہی ہم نے جاچ پری کی تھی وہ جاچے نہیں ہو پا رہی تو یہ کیا بات کرتے کہ کانگریس کانگریس کے جتنا آپ کرے تو صحیح لیکن کوسنا بند کرے کاموں پر دھیان دیں آپ کے ذمہ داری بنتی ہے ستہ پخش کی جواب دیں اور ذمہ داری لیکن یہ اس پر پردہ ڈالنے کی نیئے سے صرف کانگریس کو کوستے ہیں تو کانگریس کے کاموں کی جواب سمکشہ کریں گے نا تو ایک لمبی فیرست آپ کے سامنے آئے گی سبکشہ کندی لوگوں نے کاموں نے اس کو اب تک کے سامن میں پہلی بات جو ہے بلکل صاف کر دیا آلی چکے سے کیوں 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 کی جو ہے فری دوائیوں میں آپ نے دوائیوں نہیں باڑی آپ کے لوگ پھیکٹی لگا لگا کر کے دوائیوں کے پیسے کھا گئے لوگ انہیں کمیوں کے تیندر لے لیے جس کو جو ہے اشوک ڈکر تھانے میں اشوک ڈکر تھانے کے ایسائی نے ایپ آئیر کو ہوسکا ہے ہم نے نہیں کرائی ہم نے تو پریواد دیا تھا ڈکر تھانے میں آپ کی سرکار نے لوگوں نے ایپ آئیر کرائی جہاں رہتے ہیں سرکار کے اندر انہیں کے ادھکاری نے جو ہے ایپ آئیر کرائی اور آج جو ہے وہ تی بی آئی کے پاس پر ہوئی ہے اور جب ان کے سی بی آئی جھاپے بارتی ہے تو ان کو گست آتا ہے کہ آپ ہمارے شادی والے دی جھاپے بارتی ہے ہمارے آگے 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 دی جھاپے بارتی ہے اور اب چوری کیوں کی تھی تھی نہیں کہ جو آپ کو جھاپاڑنے پڑھے ہم آروپ پتیاروپ میں نہ لگیں کس نے کتنا کام کیا کام کو سرکار نے کتنا کیا لیکن استیتی جو استیتی ابھی کی ہے ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں لگاتار موتیں ہو رہی ہیں وہ ایک بہت بڑا چنتہ کا ویشے ہے سرکار باتیں جرور کر رہی ہیں لیکن جو واقعی گراؤنڈ لیول پر ہونا چاہیے اس کو لے کر جو گمبیرتا نظر آنی چاہی سرکار کی وہ نظر نہیں آ رہی اور اسی لئے ہم کو اس بات کو اٹھانا پڑ رہا ہے کہ آخر کب سرکار جاگے گی جوشی صاحب ایک بار پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طریقے سے سوائن فلو کا جو یہ پورا معاملہ ہے لگاتار مریض جو ہیں وہ دم توڑ رہے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر آئیسولیشن وارڈ نہیں بنا پاری ہے سرکار ان کو کوئی گائیڈ لینس نہیں دے پاری ہے جس طریقے سے چکسکوں کی کمی ہیں اس کو لے کر کوئی بڑا کھاکھا تیار ابھی تک نہیں ہو پایا ہے لگاتار سرکار کہتی جا رہی ہے کہ ہم جلدی بھریں گے بھریں گے لیکن استیتیاں جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتی جا رہی ہے لیکن کیا کچھ کیا ہے ہم کیوں لے فوگنگ کر لیں اس سے ہم سمجھ لیں کہ اتیشری ہو گیا کہ ہم نے کابو کر لیا جس طریقے سے وائرس فیلا ہے اور جو بیماریاں فیل رہی ہیں اس کو کیا آپ نے جو سارو جنرکستان ہے کیا ان کی سکریننگ کرائی جا رہی ہے کیونکہ سی ایم او کی سی ایم ایچو کی ٹیمیں وہاں پر جایا کرتی تھی وہ سب کچھ اس کو دیکھا کرتی تھی آپ کے لئے کی ویب سائٹ میں آپ کے اس پر آ رہا ہوں لیکن سوال کچھ بڑے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسا کہ جوشی صاحب نے کہا کہ ہم آن لائن دے رہے ہیں آپ کی مائی کے بعد ویب سائٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے جوشی صاحب یہ ایک بڑا ماملہ ہے جو آنکڑے ہیں وہ پچھلے ٹائموں کے آنکڑے اب تک اس میں کیا کچھ بدلہ ہو گیا یہ تو ڈی ٹو ڈی اپ ڈیٹ ہونی چاہیے تھی ان ساری چیزوں کو آپ کو جواب دینا پڑے گا وہیں اگر بات اگر کریں کہ اسی موتیں ہوئی ہیں ایک جو سب سے بڑا سوال ہے سنگیتہ جی آپ کے پاس آ رہا ہوں سنگیتہ جی سنگیتہ جی بہت بڑا سوال ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے اسی موتیں ہوئی ہیں جوشی صاحب اسی موتیں ہوئی ہیں جو جو گائیڈ لائن ہیں جس جگہ پر موت ہوتی ہے اس کے آس پاس کے ایریا کا سروے ہوتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ اسی موتیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک بھی کا سروے ہوا ہے اس ایریا کا سروے ہوا ہے وہاں پر جہاں چیہ ہوئی ہیں کیا سرکار کے پاس کچھ اس کو لے کر ڈیٹا ہے بڑا سوال ہے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوگنگ شروع کر دی اور کچھا اٹھایا جا رہا ہے سرکار کمیر ہے بیٹا نظر نہیں آئی درگیش جی درگیش جی ہر ایک جگہ سی ایم ایسوں کو نردیش ہیں ہر ایک جگہ آپ جو بات کر رہے خود جو منتری ہیں جو ہیں وہ خود لگاتا جو ان ایریوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور وہاں گئے ہیں اور انہوں نے یہ پتہ کیا ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں اس کے اندر ہیں ان لوگوں کی جو جانچے ہیں جن سی ایسی میں ہو رہی ہے چاہے جاپور ہو چاہے ادھر ہو ان لگاتا ان جانچوں کی جو ریپورٹس ہیں وہ لگاتا جو ہے میڈیکل سات میڈیکل کولیجے سے وہاں جا رہی ہیں اور اس میں کہیں بھی لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں اس میں یہ پتہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سوائن کلو میں جو ہے پیڑی تو نہیں ہے دوسری بات اور آپ جو بات کر رہا ہوں اس چیز کو کہ لگاتا یا آپ دیکھیں 98 سے لگ کر کے دو ہزار آرہ مرم دو ملین ہو گئے دو ملین ہو گئے سنگیتہ جی ادھر سن لیتے ہیں سنگیتہ جی ادھر سن لیتے ہیں جن تا کیلئے کیا کچھ نہیں کیا آپ اس چیز کو مان لیجئے سنگیتہ نے آپ کو کیوں نکار دیا جن تا نے کیوں نکار دیا آپ کو مرم کو bounce چوانے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اگر آپ سیتوں کے نمبر سے ہی ساری چیزوں کو تو تو آپ یہ بھی سمجھ نہیں موسیقی 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 جیسے ملتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ڈیس ٹکار کا مجری ٹیس مہت تک جہاں امبولینس نہیں آئی وہاں کیا ہوگا موسیقی 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 سنگیتا جی آپ کے پاس کیا ایکشن پلان ہے آپ کے پارٹی کے پاس کیا کچھ ایکشن پلان ہے کہ جس طریقے سے سوائن فلو اور موسمی بیماریاں جو اتنا بھائیوار روپ لے لیتی ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچتی کیا کیونکہ آپ بھی وپخش میں ہے آپ کی بھی مہتی ذمہ داری ہے سرکار کو کچھ سجاؤ دے سکتے ہیں تو کیا کچھ وہ سجاؤ کس رن نیتی پر سرکار کو کام کرنا چاہیے آپ کیا کچھ سوچتی ہیں دیکھیں درگیش جی کسی بھی چیز کا کوئی کارن ہے سمیہ رہتے اس کے اپائے کے لیے سموچت ویوستہ ہیں سمیہ رہنے اس کو چنوٹی بننے سے پہلے ہی ختم کرنے کے اپائے کرنے چاہیے نہ کی وہ چنوٹی جب بھائیوار روپ دھارن کر لے یعنی کہ ان کے جن پرتی نیت جی جب موت کے موہ میں سما جائے تب سرکار جا جا گے تو سندے ہاں اس پر دستیتیاں بنتی ہیں اور ہاششات پر تو تب لگتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اپائیوار روپ دھارن کے، وہ پہلی مقی کنے کی، اور ہر حالات کی رہا ہے اس پر بھی چیز کاران کی کے لیے اور یہ وہ آنے کی دورو پہلے کے لیے سمیہ رہے ہیں سمیہ بہت کبھی پہلے ترین کبھی پہلے کسی اور کسی کی ضد کو مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کی آدھت پڑھ رہی ہے جھوڑ بولنے کی اور بیش بریش پہلے کی اگر یہ جوڑتا ہوا ہے جنتا کو سندے کی دیلیے جانتا ہے ہونی چاہیے جو ایک ویل پاور ہونی چاہیے وہ تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے وہ ایک بڑا سوال کھڑا کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر جوشی صاحب لاسٹ آپ کی بات رکھنا آپ رکھئے لیکن سمیں بہت کم ہے تیس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں آپ اپنی بات رکھ دیں سنگیتا جی سمیں بہت کم ہے سنگیتا جی سمیں بہت کم ہے سنگیتا جی سمیں بہت کم ہے جوشی صاحب جوشی صاحب بہت اس طرح تک آپ لوگ جا رہے ہیں آپ چناؤ کے لیے لارے ہیں کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو جنتا امام ہو رہی ہے اس طرح کو پہنچانے کی کوشش کریں وہاں تک میڈیکل سویتھا پہنچا ہے کیا یہ سب سمیں ہمارے پاس نہیں ہے آپ نے یہ صحیح کہی ہے کہ بہت اس طرح تک وہاں تک سی ایسی ایسی تک جو ہمارے کار کرتا ہیں جو بہت اس طرح کے وہاں تک بھی جائیں گے چلی انتظار کرتے ہیں کب تک جائیں گے اور کیا اس آنکڑے کو اور بڑھانے کے بعد کچھ سرکار سوچے گی سنگٹھن سوچے گا اور کیا ہم اس آنکڑوں میں رہیں گے کہ ہم بھارت میں اتنے پیچھے آ گئے ہیں جتنے راجی ہیں ان میں سے اتنے راجیوں میں ہمارا جو فیرست میں نمبر ہے وہ یہ ہے لیکن یہ سب کچھ صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن استیتی جس طرح کی بھائیہ وہ بنتی جارہی ہے سوچنے کا وشہ ہے اور اس کے اوپر گہن منتھن کی ضرورت ہے اور ٹھوس کام کرنے کی بات ہے کیول نعرہ دے دینے سے ٹھوس پرینام آئیں گے وہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے ٹھوس کام بھی کرنے پڑیں گے اور گلی محلت تک جانا پڑے گا اور تاکہ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا درست اس جگہ کو کرنا پڑے گا تب جا کے ان چیزوں سے پار پایا جا سکتا لیکن جنتہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور لوگ تنتر کی خوبصورتی کی لگاتار ہم بات کرتے اور خوبصورتی جنتہ کے ساتھ میں ہی ہے فلال ہم یہی ویرام دیں گے اس ڈیبیٹ کو ہمار ساتھ بی جے پی سے پنکر جوشی صاحب جڑے کانگریس سے سنگیتہ گرگ اور آم آدمی پارٹی سے پونم چند مندھاری صاحب جڑے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اس ڈیبیٹ میں آنے کے لئے فلال خاص خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے جان ٹی وی نمازکار موسیقی